اگر کسی ایک کی جمعہ قبول ہو جائے نماز قبول ہو جائے تو اللہ اس کی بجاہ سے سب کی نماز کو قبول کر لیتا ہے یہ ایک فائدہ ہے جماعت کا ہمارا اسی لیے مذہب اجتماع کا ہے جمعے کے معنی ہے کہ جمع ہونا یعنی دین یہ پیغان دیتا ہے کہ الگ الگ نہ باگو ایک رہو یعنی ہمارا مذہب ایک رہنے کے لیے کہتا ہے اختلافات کو دور کرنے کے لیے کہتا ہے انتشار کو دور کرنے ہمارے مطلب کا پیغام ہے کہ تم ایک بھوکہ ثابت کرو دین حب کے مرنے والے دورکہ 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 ثابت کرو کہ تمہارا دین کیا ہے تو یہ بھی ایک قابل ایک اور چیز ہے کہ دین میں ہمارے ہاں جو تعلیمات بجمعہ کا جو مسئلہ ہے جماعت میں سواق ہوئے دے لیکن ایک چیز احساس رہنا چاہیے کہ اگر ہم نے لا پروہی کی تو ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے دوسروں کے نماز میں خراب ہو جائے یہ توجہ رکھنا چاہیے یعنی ہم چونکہ اسی کا ایک حصہ ہے ہم خیال کریں کہ ہماری بے توجہ جو دوسروں میں مرنے والے کے ساتھ جماعت کے سلسلے میں قابل توجہ چیز ہے چونکہ جہاں دولانی سفے ہوتی ہیں دور تک سفے لگتی ہیں یہ تین طرف سے اتصال ہو سکتا ہے یا تو دائینی طرف یا بائین طرف یا سامنے کی طرف دائینی طرف بھی ایک آدمی تقریباً اگر اس کا فاصلہ ہے تک بھی اتصال ہو جائے گا لیکن اگر تقریب بیچ میں ملے ہوئے دو آدمی کھڑے ہوتا فاصلہ ہو جائے تو بات میں اتصال نہیں ہوتا ہے تو تین طرف سے اتصال ہوتا ہے دائینے یا بائینے سامنے سے سامنے بھی ہمارے ہاں اتصال کی ایک حد ہے یا نہیں ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہو سامنے والا اور آگے کھڑا ہے بعض دنوں پر جہاں پر اتصال ہوتا ہے وہاں توجہ دینا چاہیے یعنی ہمارے سجدہ کرنے کی جگہ سے یعنی جو پیچھے سجدہ کر رہا ہے اس کے سجدہ کرنے کی جگہ سے یعنی سجدگاہ کی جگہ سے آگے کھڑے ہونے والے کے قدم میں ایک قدم زیادہ کا فاصلہ نہ ہو یعنی یہ قدم ہوتا ہے اس سے زیادہ کا فاصلہ نہ ہو بات میں پتھا کہ کھڑے ہو جاتے ہیں اسے مطلب نہیں ہے کہ اتصال ہو رہا نہیں ہو رہا بھئی خیال کیجئے اگر ہم اتصال کا ذریعہ بنے ہیں اور آکے بھی بغیر خیال کیے اگر کھڑے ہو رہا ہماری وجہ سے آگر پیچھے کوئی کھڑا ہو رہا ہے تو ہم سب کی نماز جائے گی ذمہ دارہ ہوں گے اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اتصال کا خیال کرنا ہے آخری بات یہ ہے کہ نماز کے سنسلے میں نیت میں ایک مسئلہ ہوتا ہے لیکن نیت کوئی بڑی چیز نہیں ہے قائدہ اس میں عیام دینے اور سوچنے اور بہت ٹائم تکانے کی ضرورت نہیں ہوتی چونکہ سر جوڑے ہوتے ہیں کوشش کرنا چاہیے فورا نیت کریں البتہ جو امام سے جتہ قریب ہو اسے اتی جلدی نیت کرنا چاہیے لیکن اگر ایک آدمی نے ابھی اللہ وقت پر نہیں کہا ہے وہ نیت کر رہا ہے تو بات پالا اللہ وقت پر کہہ سکتا ہے لیکن پھر بھی خیال کا کبھی ہوتا ہے کہ ابھی پہلی سب والوں نے اللہ وقت پر نہیں کہا ابھی پیچھے والی سب سے آواز آتی اللہ بھئی خیال کی جو تھوڑا تبجھو رکھئے بھئی اتی جلدی کیا ہے آپ جلدی جلدی بھاگی جماعت سے پہلے نہیں کر جائیں گے آپ کو ساتھ میں چلنا ہے تو ساتھ میں خیال کرنا اس کے علاقہ جماعت میں جماعت کا مطلب ہوتا ہے اقتداء کرنا ہمارا اقتداء کا مطلب ہوتا پیچھے چلنا یا تو جماعت کے ساتھ چل گیا یا کم اس کا پیچھے چل گیا یعنی بیچھے چلے یا ساتھ میں چلے بھاگے بھاگیہ کی جادت نہیں ہوگی آپ کو بڑی جلدی اتنی نماز پڑھتے ہیں اپنی عمالہا خراب کرتے ہیں آپ کو جان پوچھ کر پہلے رک ganska جانے کی جادت نہیں ہے جان پوچھ کر پہلے سجدہ کرنا ہے جب جماعت پڑھ رہے جب امام رکوں میں جائے تو ساتھ میں جائیے ابات پڑھ جائے جب امام سجدہ کرے تو بعد میں سجدہ کرے آخری مسئلہ ہو رہا ہے کہ بعض جگہوں پر باہر رہوں کی عادت پر جاتی ہے لیکن نماز میں پوری نماز میں ہمیں ہلنے کی جارتی ہوتی ہے یعنی ہم نماز میں ہل نہیں سکتے صرف ایک ذکر ہے پوری نماز میں جو بطن کے ہلنے اور حرکت کے حالت میں ہم کہیں گے بقیہ ہر ذکر بطن کے سہر و سکون کے حالت میں کہنا ماجب وہ حل بحول اللہ یعنی کھڑے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بحول اللہ وہ خالی بطن کے حرکت کے حالت میں کہنا ہے بقیہ ہر ذکر ہر جملہ ہمیں جب کہیں تو بطن ہلنا رہا ہو سکون کے حالت لہذا اگر مثالی طور پر آدمی کو پہر بدلنا بھی ہے تو دیر آدمی ٹھروک جائے یہ کہا گیا یعنی تھوڑے سے اتنا ہلنا گناہ نہیں یہ نماز باطل نہیں ہو لیکن جس کو بطن ہلنا ہو اس کو ہم ذکر ہوئے کرتا ہے یہ توجہ رکھی ہے لہذا ایک مسئلہ ہوتا ہے بات لوگوں کے عادت پڑھی ہوتی ہے کہ وہ آخری سلام جھوک کے کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ حرکت ہمارے ہم جب نے اپنے کی اجازت نہیں ہے یہ اگر آخری سلام جو بعض لوگوں کے عادت پڑھ جاتی ہے یہ آخری سلام جھوک کے سلام کیجئے بھئی وہ سلام ایک تہذیب ہے کہ جب کسی کو سامنے والے کو جھوک کے سلام کرنے کا تیار دیں جہاں شرکت نہیں کریں وہاں جھوک کے سلام کرنے کا تیار ہو جاتے ہیں بھئی اگر آپ کو سمجھتے ہیں ہمیں بڑا ہے تو اس کے سامنے آپ جھوک کے اکرام میں سلام کیجئے وہ اپنی جگہ پڑھ لیکن نماز میں ہم لوگوں کو اجازت نہیں ہے نماز میں سیدھے سیدھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو جب کہہ دیں تب آتیتا جائے یہ جو کی ہے اس سے پہلے ہمیں اس نماز کے ذکر کو کرتے با بدن کا خیرہ ہونا ضروری ہے انشاءاللہ اللہ سب ہوا کریں کہ فضا ہم جالے میں ہم سب کو دین و شریعت پر عمل کرتے ہیں کہ توفیق قناعیت کرمائے مہت سے باریکیاں ہوتی ہیں جس کی طرح توجہ دے رہے ایک ضرورت ہوتی ہے میں ایک معاملی طالبیں ہوں یہاں کے شہر میں الحمدلہ ایک سے ایک باس آدھائیت علماء ہیں خود کتاب پڑھئے یا علماء سمانوں کیجئے تاکہ ہمارا عمل بے توجہی کی وجہ سے خراب نہ کبھی کبھی ہوتا ہے چیزیں بہت باریک ہوتی ہیں لیکن تھوڑی سے توجہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی پوری محنت برباد ہو جاتی ہے یہی نماز میں تھوڑی ستوجہ کے وجہ نہ توجہ نہ ہونے کے نماز خراب ہو سکتے جاتا ہے اس کے لئے انشاءاللہ سیٹھتے رہیں کوشش کرتے رہیں دعا کریں کہ آج جمعہ کا دن ہے اللہ ہم سب کو ایمان کی معرفت عطا فرمائے یہاں بھی جتنے مومنین موجود ہیں اللہ ہم سب کی حاجتوں کو حکم فرمائے اللہ ہم سب کو شفاہ و صحیح بتا کرنائے معروفی صاحب پر اللہ ہم سب کو دعا کریں جتنے بھی مومنین ہیں بیمان ہیں علین ہیں یہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان سب کو اللہ حبیت کے سبتے میں شفاہ کامل اور راجل انہیں آجیں ہمارے یہاں سے جہالت کا عطا خاطمہ کریں ہم لوگوں کو علمی میدانم آگے بڑھنے کی توفیق بتا کرنائیں ہم لوگوں کو گلدار کرکٹر کے اطباع سے علی کشیہ بننے کے توفیق اللہ حبی